اور اسے افسوس کے تاک کہنا پڑ رہا ہے کہ پھولن دیوی پہ بہت بڑی کہانیاں لکھیں گئیں کتابیں لکھیں گئیں گھلم بنائی گئیں لیکن اس کو ہمیشہ کوکھاتے ہی تکیت کہا گیا کبھی بھی سماج نے سمما نہیں دیا جس سمائے ننگا کیا گیا بلاکار ہوا اپہنڈ ہوا کوئی سماج کھڑا نہیں ہوا اور جب بینا مقدمہ تیہ کیے بینا سجا تیہ کیے گیارہ ساتھ جیل میں رکھا تو ہم نے جب رہا کر دیا تو اسی سماج نے ہم کو کیا کیا نہیں کہا رانی تک کو نے کیا کیا نہیں کہا اور جب اسے بڑے کوکھیا ڈھکیت 33 سال کے اندر ہی نام نہیں لوگا چھوڑ دیئے گئے اور کن لوگوں نے چھوڑا ہے اور کن لوگوں نے سینڈر کروایا ہے ان کی آلوچنا ایک سبت بھی نہیں تاریخ کی گئی ہے اس ہندوستان کی میڈیا نے اور ہندوستان کی رانی تک کو نے اور اسی سماج اس لئے بیٹار کرنا پڑے گا اور دکھ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کتنے ہم پر حملے ہوئے جب ایک ہے ابلہ اور گیارہ سال بنا مقدمہ بنا سجا تیہ کی گیارہ سال جیل میں اور آپ سوچ کے ساتھ کہنا پڑتے ہیں کہنا پڑتا ہے کہ گیارہ سال اسے جیل میں رہنے کے بعد اور بیہر میں الگ رہنے کے بعد ہم لوگ گیارہ سال کو خود جندہ نہیں رہا ہے اور جہاں سوچ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آجادی کے بعد دو سوال ایسے اتش سے یہ ہیں جو بیچاری ہیں کمیتا تھے پورے سدن سے پورے نیتاؤں میں کہنا چاہتا تھا پہلا یہ ہے کہ سانسد چلتے بتائیے رحمت تیجیز سانسد چلتے پہلا سانسد ہے جس کی حقیقتی سوچ کے ساتھ لیکن ایک سوال جوڑ ہے آجادی کے بعد کہ پہلا سانسد ہے جس کو راج کی سممان نہیں دیا گیا گہمانتی جی اس کو بتائیں گے جب دہا سسکار ہو رہا تھا جلا پرساسہ پوری طریق سے راج کی سممان دینے کے تیار کھڑا تھا اور پتہ اب چلا ہے کم کہ افسروں نے جب مکہمت کی سچوالے کو پوچھا تو کہہ دیا کوئی راج کی سممان نہیں دیا جائے گا آج تک کوئی بھی بیدھائک اوتپور بیدھائک یہ مانے سکتا جو بھی ہو بتائیں گے بہمانتی جی جہاں آپ کی راج کے ارابہ کہیں ہندوستان میں ایسا ہوا ہے بھوٹپور بیدھائک بھوٹپور منتری برطمان بیدھائک جنپور راج کی سممان کے ساتھ ہم نے سن دہا سنسکار کیا یہ پہلی گھتنا ہے آجادی کے بعد جبکہ اوت ابدیز کی سرکار اور ہم نہیں کہہ سکتے ہیں مکونتی نکا کیا ہو مکونتی کے سچ ہے کہ غلط ہے ہم آپ سے کبھی امید نہیں کہتے تھے کہ آپ کو یا آپ کے ادھکاری اتنی غلط رپورٹ آپ کو دے دیں اور آپ یہاں پڑھ دیں کہ جو سرچہ ملی تھی لگاتا وہ پھولن دیوی کو ملتی تھی ایسا نہیں